رہیمیار خان کے حلقہ اینے ایک سو اکتر میں زمنی انتخابات کے لیے پولنگ پولنگ کا عمل کام پانچ بچے تک جاری رہے گا زلہ بھر میں اور دفعہ ایک سو چوالس بھی نافذ ہے مزید تفصیل جانے کے اپنے نوائندے نور سومروں سے بتائیے کا نور کیا انتظامات کیے گئے ہیں جی رہیمیار خان تین حلقہ اینے ون سیون ون میں آج پولنگ ہو رہی ہے یہ زمنی انتخابات ہے جو پپلز پارٹی کے مقدوم تاہر رشید الدین اور پی ٹی آئی کے حسان مصطفیٰ ایڈوکیٹ کے درمیان کانٹے دار مقابلہ ہے ویسے یہاں پر جو ہے نا سات امید وار مدد مقابل ہیں یہ سیڈ جو ہے پی ٹی آئی کے سابق ایمینے رئیس ممتاز مصطفیٰ ایڈوکیٹ کی وفات پر خالی ہوئی تھی یہاں پر تقریباً تین سو ایک پولنگ اسٹیشن وہ حلقے میں قائم کیے گئے ہیں پانچ لاکھ سے زائد جو ووٹرز ہیں وہ آج اپنا حق کے رائے دہی استعمال کریں گے تقریباً سات سترہ حساس پولنگ اسٹیشن ہے جس پر پولیس کی بھاری نفری تائنات ہے پولنگ عملہ اپنے پولنگ اسٹیشن پر پولنگ بوت پر ڈیوٹی سنبھال چکا ہے پولیس کی بھاری نفری یہاں پر حلقے میں موجود ہے اس وقت اور پولنگ کا عمل شروع ہوا چاہتا ہے لوگوں کی تعداد جو ہے وہ پولنگ اسٹیشن کے باہر پہنچنا شروع ہو گئی ہے یہاں پر جو حلقہ ہے یہ میں آپ کو بتا دوں کہ میاں والی قریشیاں کا اور تحصیل خانپور کا آبائی حلقہ بتایا جاتا ہے یہاں پر ہے یہاں پر جو امید واران ہیں یہ حسان مصطفیٰ ایڈوکیٹ پہلی مرتبہ ایمینے کا الیکشن لڑ رہے ہیں اور مقدون تاہر رشید الدین بھی پہلی مرتبہ ایمینے کا الیکشن لڑ رہے ہیں ویسے یہاں پر میاں والی قریشیاں کا یہ آبائی حلقہ ہے یہاں پر ہر دور میں کوئی نہ کوئی وفاقی وزیر اور صوبائی وزیر جو یہاں پر کامیاب ہوتے ہیں رئیس ممتاز مصطفیٰ ایڈوکیٹ مرہوم پہلی مرتبہ الیکشن لڑے اور انہوں نے بڑے بڑے جو میاں والی قریشیاں کے بہت پرانے سیاسی گھرانے تھے ان کو شکست دے کر کامیابی حاصل کی تھی بہت شکریہ نور محمد سومرو ابجٹ کرنے کے لیے